نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوزیڈین آپ کے پونید کے ساتھ تو خبر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لیبنان میں ایک کے بعد ایک کر کے پیجر پھٹے ہیں لیبنان اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ بتا رہا ہے لیکن اس سے آگے کی خبر کیا ہے ہم آج یہ سمجھیں گے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پیجر آخر ہے کیا یہ کیسے کام کرتا ہے کیا یہ سمبب ہے کہ پیجر کو ایک ساتھ کئی جگہوں پر بلاسٹ کر دیا جائے آخر لیبنان میں پیجر کا استعمال کیوں کیا جا رہا تھا اور کیا لیبنان کی ہی طرح غازہ میں بھی اماس کے لوگ آپس میں میسج پہنچانے کے لیے پیجر جیسی ہی کسی ڈیوائز کا یا اسی کا استعمال کرتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے تو شروع کرتے ہیں ایک خبر کو سمجھنا اور سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پیجر آخر ہوتا کیا ہے دراصل چالیس برس کی عمر کے لوگ یا اس سے زیادہ کے لوگ اس ڈیوائز کے نام سے پریچھت ہیں اور کئی لوگوں نے اسے استعمال بھی کیا ہوگا پیجر موبائل سے پہلے آئی وہ ڈیوائز ہے جس کے ذریعے بات نہیں ہوتی تھی بلکہ میسج ٹرانسور کیا جا سکتا تھا یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائز ہوتی ہے اور جیسے موبائل انٹرنیٹ یا پھر ٹاور سے کریکٹ ہوتا ہے کام تو ایسے ہی کرتا ہے لیکن پیجر کیول اور کیول ریڈیو پریقوینسی پر ہی میسج برافت کرنے کا کام کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیجر جو ہوتا ہے وہ کوئی سگنل بھیجتا نہیں ہے یعنی کہ ایسے میں اس ڈیوائز کو ٹریز کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا نیچ ورک نہ تو سیلیولر ڈاور سے جڑتا ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ سے اسی اور نبے کے دشک میں اس کا خوب استعمال کیا گیا تھا موبائل آنے کے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کہاں استعمال کیا جاتا ہے خاص کر اسپطالوں میں اور امرجنسی سرگیسز میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کی بیٹری بھی ایک ہفتے تک کام کر سکتی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لبنان میں اس کا استعمال آخر کیوں کیا جا رہا تھا ہجب اللہ کے لڑکوں کے دورا خاص طور پر ہجب اللہ کی طرف سے تاکہ ان کے بیچ کا کوئی بھی میسج یا باتچیت انٹرسپٹ نہ ہو پائے لیک نہ ہو پائے کیونکہ لگاتار اسرائیل اور اس کی خوفیہ ایجنسی موساد میسج انٹرسپٹ کرنے کے پیراپ میں رہتے ہیں اور اگر کوئی میسج پکڑ لیا جائے تو پھر اس کا جواب حملے کے روپ میں دیا جاتا ہم نے دیکھا ہے اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ پیجر کیسے کام کرتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا لیکن اس کا استعمال آخر لیبنان میں کیوں کیا جا رہا تھا لیکن سوال یہ کہ کیا پیجر کو بلاسٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی ایک ساتھ اتنے سارے پیجرز کو تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پیجر بناتی کون سی کام کئی کمپنیاں بناتی ہیں دراصل لیبنان میں جن پیجرز میں بلاسٹ ہوا ہے اسے بنانے کا کام تائیوان کی کمپنی کے آگ میں لیکن تائیوان کی ٹیک کمپنی گولڈ اپولو نے وہ دوار کو اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے اے آر 924 موڈل پیجر کا نیرمان کیا تھا جو لیبنان میں سامو ایک روپ سے پھجا ہے کمپنی کہہ رہے کہ ان پیجرز کو لائسنسنگ سودے کے ذریعے بی اے سی نام کی ایک یوروپین کمپنی کے دوارہ تائیار کیا گیا تھا تائیوان کے آتھک ماملوں کے منترالے نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس لیبنان کو اپکرانوں کے سیدھے نیریاد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیرمان کے بعد پیجر میں کچھ بدلہ کیے گئے ہوں کچھ جانکاروں کی طرف سے اندیشہ اس بات کا بھی جھتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ان پیجرز میں دھماکے کے لیے کچھ ویسپوچک پلانٹ کر دیا گیا ہو جس سے سمائے آنے پر ان میں دھماکہ کیا جا سکے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد نچاتے ہوئے بھی میڈل ایسٹ میں چل رہے یدھ میں تائیوان کا ذکرہ کیا ہے بتا دیں کہ تائیوان دنیا میں بڑے پہمانے پر سمیکنڈکٹر کا نرمان کرتا ہے اور سپلائی بھی کرتا ہے یعنی کہ اس گھٹنا کے بعد دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں بھاری ٹینشن ہونی سواب ہوئے گئے ویسے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تائیوان عام طور پر چین سے جڑے معاملوں کو چھوڑ کر ویشوک سنگھرش اور بھو راجنیتک ویباتوں سے خود کو ہمیشہ دور رکھتا آیا ہے لیکن یہ پوری گھٹنا اس کی ٹیک انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں کی جا سکتی بتا دیں کہ تائیوان کے اسرائیل کے ساتھ راجنہ ایک سنبند ہے نہیں جو ادھکانش دیشوں کی طرح تائیپے کو آدھکارک طور پر مانیتا نہیں دیتا ہے لیکن تائیوان اور اسرائیل ان دونوں کے ہی امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بہت اچھے ہیں بہت پرگار ہیں خیر اس سے الگ اگر دھماکوں کی بات کریں تو سوال اٹھنا لازمی ہے کہ یہ ہوا کیسے یا پھر کیا کیسے گیا ہوگا حالانکہ اس ماملے میں صاف طور پر تو کوئی کچھ بھی نہیں بتا پا رہا ہے لیکن اٹکلیں کیا لگائی جا رہی ہیں یہ ذرا سمجھئے جانکار مانتے ہیں کہ ریڈیو نیٹورک پر فوکس کیا گیا ہوگا کیونکہ پیجر اسی پر کام کرتا ہے اور شاید اسے ہیک کر لیا گیا ہو اور پھر وہ پیجر جن میں پہلے سے ہی چھیڑ چھال کی گئی تھی ان کو ایک سگنل بھیجنے کا کام کیا گیا اور اسے پیجر کی بیٹری گرم ہو کر پھٹ گئی اب پیجر میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جان لیتے ہیں دراصل پیجر کی لیتھیم بیٹری کو اگر زیادہ گرم کرنے کے لیے ٹریگر کیا گیا تو اسے تھرمل رنوے نامک پرکریہ شروع ہو جائے گی اور پھر ایک کیمیکل چین ریاکشن شروع ہو جائے گا جس سے اس کا ٹیمپریچر اچھانک سے تیزی سے بڑھنے لگے گا اور بیٹری پھٹ بڑھیں گی لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی ڈیوائز جو کبھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوئی اس میں ایسی کیمیکل ریاکشن چین کو ٹریگر کرنا بہت بہت مشکل کرنا اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے ایسا لیپنان میں کیا ہے تو کیا وہ غازہ میں بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے دراصل اس سوال پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہماس کے لوگ ہجباللہ کے کمپیریزن میں سائیبر کو لے کر کافی الٹ اور جاگ رکھ رہے تھے ایکسپرٹ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ جب دور سنچار کی بات آتی ہے تو ہماس اس میں کافی ایڈوانس اور خود پر بھروسہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ایسی کوششوی کرتا رہتا ہے کہ کمیونکیشن کو انکرپٹ رکھا جائے یعنی کہ میسیج میں کہیں بھی سیند ہماری نہ ہو پائے کوئی تیسرا اس کو نہ دیکھ پائے سب سے بڑی بات یہ بھی کہ ہماس کے لوگ فون یا سیل فون کا استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا اپنا نیٹ ورک انٹرنیٹ سب کچھ ہے اور اس کے دم پر وہ زمین کے بھی تر سے ہی پورا کھیل کھیلنے کا کام کرتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو لیبنان میں بیٹری کے دھماکے ہوئے جو پیجر پھٹے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے لیکن اسرائیل نے ابھی اس پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیل اس ماملے میں بلکل خاموش بیٹھا ہے ادھر دوسری طرف خبر کیا آ رہی ہے دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے لیبنان میں دھماکے ہوئے ہیں اور اس بار پیجر کے علاوہ ریڈیو سیٹ میں بھی دھماکے ہونے کے خبر سامنے آئے ہیں وہ ریڈیو سیٹ جو پانچ مہینے پہلے ہی خریدے گئے تھے اس میں بھی لگاتار دھماکے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے پرباوت ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں فنگر پرنٹ مشین اور تو اور چارجرز میں آئی فون کے چارجرز میں بھی دھماکے ہونے کے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ آخر چل کے آ رہا ہے کیا ایک نئے طریقے کے وار کی شروعات لیبنان میں اسرائیل کی طرف سے کر دی گئی ہے کیونکہ بیتے دنوں خبر سامنے آئی تھی خبر کیا سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے رکشہ منتری اس مون میں نہیں تھے کہ لیبنان پر حملہ کیا جائے جبکہ بنجامن نیتنیہو جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ لیبنان کے اوپر ترند حملہ کرنا چاہیے لیکن وہاں کے رکشہ منتری نے کہا کہ لیبنان پر ابھی حملہ نہیں کیا جانا چاہیے یہ جب خبر سامنے آئی تو یہ خبر پتا چلی کہ رکشہ منتری کو وہاں کے ہٹایا جا سکتا ہے اور یہی خبر چرچہ میں چل رہی تھی کہ لیبنان پر حملہ ہوگا نہیں ہوگا اور اس چکر میں وہاں پر سرکار میں آپس میں ٹھن گئی ہے اور رکشہ منتری کو ہٹانے کی تیاری چل رہی لیکن اس بیچ لیبنان میں اچانک سے دھماکے ہو جانا اور ایک کے بعد ایک پہلے پیجر اب ریڈیو سیٹ اس میں دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد فنگر پرنٹ باشینوں میں دھماکے ہوئے ہیں آئی فون کے چارجس میں دھماکے ہوئے ہیں تو یہ کیا بہت بڑی سازش اور یہ کیسے کیا گیا کس کے دوبارہ کیا جا رہا ہے شک تو سب کا اسرائیل کی طرف ہے ہماس کی طرف معاف کیجئے گا اسرائیل کی جو موساد ایجنسی ہے اس کی طرف ہے لیکن یہ سب کیا کیسے جا رہا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ پوری دنیا کو چنتہ میں ڈال دینے والا معاملہ ہے سب سے بڑی بات سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس پرکار کی یہ ٹیکنولوجی کام کر رہی ہے تو ہمارے دیش میں چائنا میٹ موبائل بڑی سنکھیا میں ہمارے یہاں آتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی ایکشن سرکار کو لینا چاہیے حالانکہ اب تو یہاں پر ہی بہت کام جو ہے وہ ہونے لگا ہے موبائل کی دیوائز جو ہے وہ یہاں ہی پر تیار ہونے لگی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی سنکھیا میں ہندوستان میں چائنا کے موبائل ہیں چائنا کی کمپنیاں بہت بڑا بزنس یہاں پر کرتی ہیں تو اس سب گھٹنا کرم کو لیبنان میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے اسے ہم کیسے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں دھنیواد